بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ آج اسے شیئر کروں یہ واقعہ ہے جب میں نائنٹھ سٹینڈر میں پڑھتی تھی اور میرے ماتماتکس کے ٹیچر جو تھی وہ ہمیشہ اٹینڈنس لیتے وقت مجھے ٹوکتے تھے کہتے تھے کہ یہ فردوس جہاں نام صحیح نہیں ہے نام یہ نہیں ہوتا نام ہوتا ہے فردوس فاطمہ تو اپنا نام ٹینج کر لو میں ان کو ہمیشہ یہ جواب دیتی تھی کہ میرے بابا نے نام رکھا ہے آپ کو اس کی مسئلہت سمجھ میں نہیں آتی اس میں بہت بڑے مسئلہت ہے تو اس کے بعد میں نے ایک پویم لکھی ان کے ہمیشہ ٹوکنے کے اوپر اور اس کا ایک جواب ایک طرح سے اس پویم میں میں نے لکھا ہے میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ اس موقع پر شیئر کروں بی بی کی بارگاہ میں ایک ذرا سا ایک ننی سی بچی کا ایک ننہ سا حدیہ ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی اپنے کومنٹ ضرور دیجئے گا مجھے ایک ننی کلی یوں دادی سے ملی کس نے رکھا تھا میرا نام فردوس شہاں کا کیا ہے کام دادی دادی نے حسین میں اڑایا تیرے بابا نے رکھا تھا تیرا نام کہتا تھا کرے گی تجھ کام دادی سبھی کہتے ہیں مجھ سے عجب ہے میرا نام نام سنگ فاطمہ کیوں لگاتے نہیں ہے کہ سننے میں اکثر جہاں وہ پاتے نہیں ہیں ہس کے دادی یہ بولی پگلی ہم تجھ میں فاطمہ سے لچھن پاتے نہیں ہیں بس اسی کر فاطمہ لگاتے نہیں ہیں سن یہ دادی کا جواب میری بیچینی اداسی ہوئی پھر دادی نے مجھ کو بلایا چون کر گلے سے لگایا پھر دوس جہاں اور فاطمہ کا مطلب بتایا اللہ نے جنت کو بنایا اور اس کو فاطمہ سے سجایا تب جنت نے نام پھر دوس فاطمہ کا پایا چندہ تجھے کچھ سمجھ آیا ہاں نا دادی کبھی بابا نہیں تھا بتایا خدا نے فاطمہ کو ہمارا سردار بنایا دادی کا چہرہ پھر کھل کھلایا صحیح تو نے ایک دم صحیح بتایا فاطمہ کے دم سے ہی جنت نے رتبہ جنت ہے پایا رب نے تجھے زمین پر اتارا نام پھر دوس جہاں قرار پایا کیونکہ میری جان جہاں کا امتہا جو نبھاتے نہیں ہیں وہ فاطمہ کی جنت بساتے نہیں ہیں کہ بن فاطمہ کی اجازت جنت میں داخلہ پاتے نہیں ہیں زمین کو جو جنت بناتے نہیں ہیں وہ فاطمہ کی قربت پاتے نہیں ہیں جو فاطمہ کی دل کو بھاتے نہیں ہیں وہ خدا کی رضا نبھاتے نہیں ہیں فاطر سے بنا فاطمہ اور بعد انصاف ہی تو بنی جنت بنی دوزخ سمجھ آیا تجھے حق فاطمہ دادی فضان سن سے گن گن آیا فاطمہ فاطمہ اور پھر فاطمہ دیکھ اس زمین کو ہر طرف ہے فتنہ جنت کی ضرورت ہے یہاں اور تیرا نام پھر دوس جہاں تیری ٹیچر بھی فاطمہ تیرا سلیبس بھی فاطمہ اور یہ زندگی امتہاں اٹھا قلم کر ادا حق فاطمہ کہ خود فاطمہ کہے وہ دیکھو فردوس فاطمہ میں نہ جانوں کسے کیا چاہیے میرے مالک مجھے نہ محفلے جہاں چاہیے اور نہ بہشت چاہیے تیری رہنمائی چاہیے کہ اس فردوس جہاں کو گوش فاطمہ چاہیے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیری رہنمائی چاہیے